ہی دھیان سے دوست کسی کو تو اس کے پیسے دینے پڑیں گے تم نے کھا لیا مطلب خرید لیا اب مجھے اس کے پیسے دیتا ہو میں جانتا ہوں وہ یہی کہیں ہے ایسا 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 اس سے کیا بین میں کہاں ہوں اور تمہیں بھی گوڈ مارننگ نہیں نہیں آرماڈریلو سلایم ورم کا قدرتی شکار ہے وی بگ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اس میں کیا ہے بڑا ہے تو بہتر ہے جاؤ یہاں سے موٹے کیڑے جو چیزوں کو پٹھکتا ہے بہت برا ہو رہا ہے بہت برا بین کے نام کا ایک جنرل سکین کو آرڈر دے دو اگر کسی پلمر پیٹرول کو گیلکسی میں کہیں بھی بین کے ڈینے کا ایک ذرہ بھی ملا تو مجھے خبر ملنی چاہیے ماجسٹر دور کے پیٹرولز کے ریپورٹس آنے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں لگنے دو روک ایک نیازمت نے ہمارے کسی بھی کال کا جواب نہیں دیا ہے اور اس کی ٹیکنولوجی کے بینہ ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں آئیم سوری سر گبراؤ مت بیٹے ہم اسے ضرور واپس لائیں گے پلانیٹ کانگری ای پر موجود پلمر کا ڈیٹا آیا ہے کہ کچھ لوکل سینسز کو بین کا ڈینے ملا ہے یہ جگہ پرتوی سے 41 لائٹ یارز دور ہے کمال کا پروپولیشن سسٹم ہے تم وہ سپیڈ میچ کر سکو گے کیا تم ابھی تک ڈھک نہیں رہے ہو اوکے پر اس کے لیے تم ذمہ دار ہو یہ ہے ہیرو ٹائم آہ کیا کیا اتنی جلدی ہار مان لی اب یہ تو کھیل میں مزا آ رہا تھا بس یہ میرا قدرتی شکاری نہیں ہونا چاہیے یہ سچ میں بین کا ہی ڈینے ہے پیر کے ناکھون کے ٹکڑے آئی ہوپ اس پلانیٹ پر بین اب تک صحیح سلامت ہوگا ضرور ہوگا اگر الگیڈو اب بھی بین کے روپ میں ہے تو اس کا ڈینے بلکل بین جیسا ہوگا تو الگیڈو نے اپنے ہی ناکھون کاٹ کر یہاں رکھ دیا ہوں گے تاکہ ہم اس کی تلاش میں اپنا وقت ضائع کریں میں اس کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا ایک اور بلمر سٹیشن سے ریپورٹ آ رہی ہے کہ کھلی 667C پر بین کا ڈینے پایا گیا ہے وہ جگہ پرتفی سے 22 لائٹی از دور ہے الگیڈو تیزی سے سفر کرتا ہے یہ تو ماننا ہی پڑے گا آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جال ہے مجھے پک کا پتہ ہی یہ ایک جال ہے لیکن پوری گیالکسی میں چونکہ بین کا صرف یہی ایک نشان ہے اس لئے ہمارے پاس زیادہ چوائس نہیں ہے اور اگر ہم بین کی جگہ الگیڈو سے ٹکر آئے تو ہم اس کے لئے تیار رہیں گے ٹینی سن میری دنیا میں سواگت ہے تو کیسے ہو خائبر کیا بات ہے تم بدل گئے بلکل نہیں اس جگہ پر میں نئے ہتھیار ٹیسٹ کرتا ہوں اور پرانے دشمنوں کو ٹوچر بھی کرتا ہوں اور باقی وقت پر میں یہاں پر آرام فرماتا ہوں تو اب تمہارے پاس ایک نیا ڈاگی ہے یا کیٹ جو بھی یہ چیز ہے یہ پننسین ہے بہت ریر ہے اور اس میں ایک بہت ہی انوکھی انوکھی قابلیت ہے اور کیا بات ہے اس کے پاس تمہارا رپوفو ٹرکس ہے نیمی ٹرکس شروع میں تمہارے اومنی ٹرکس کی بس ایک معاملی نقل تھی لیکن ویل اس کے بارے میں تمہیں بہت جز بتا چلے گا پہلے ایک گیم رکو مجھے مت بتاؤ میں گیس کرتا ہوں تم میرا شکار کرو اور اگر میں صبح تک بچا رہا تو تم مجھے جانے دوگے اوہ نہیں گیم جاری رہے گا جب تک تم مرتے نہیں لیکن ہماری پچھلی لڑائیوں کی طرح کوئی بھی تمہیں یہاں بچانے نہیں آئے گا مجھے بچانے ہلو تم ٹھیک سے دھیان تو دے رہے ہو نا کھائبر میں بین ٹینیسن ہوں میں دوسروں کو بچاتا ہوں ایسا تمہیں لگتا ہے اوکے میں تمہارا سٹوپیڈ گیم کھیلوں گا لیکن آخر میں تم منتے کروگے کی کاش تمہیں کوئی بچانے آتا اس معاملے میں تم کچھ نہیں کر سکتے مسٹر ٹینیسن شکار شروع ہوتا ہے آب تیار ہوں ہاں ہمارا پیچھا کر کے دکھا فورا شاندار جانور ہے یہ بیننسین یہ پلانیٹ ہیتھوار پر پایا جاتا ہے ہی وہ تو لٹو کا ہم پلانیٹ ہے جہاں یہ سپلکسن کا قدرتی شکاری ہے ہی وہ تو لٹو کی سپیشیز ہے سچ میں مجھے پتا نہیں تھا سپیشی زندی مجھے پیچھے 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 موسیقی موسیقی موت سبس موسیقی 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 میں تو یہ پورے دن کر سکتا ہوں پر زندگی پر نہیں کر رکھتا ہوں اینی میینی 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 میرا مطلب وائیو یو ہاں جو بھی ہو میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے سرن کے آخر میں روشنی ہے یہ تو اچھی بات ہے بس اتنا ہی یہ بین کا ڈین اے سگنیچر ہے روک ایک بال ایک سفید بال یہ بین کا نہیں ہو سکتا یہ البیڈو کا بال ہے ہم اندھا دھن تلاش کر رہے ہیں اندھا لیکن ہم نے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھے تھیں آئم سوری سر یہ سب میری گلتی ہے بین کے ساتھ اتنے وقت تک کام کیا کہ جب وہ بے وکنفو کی طرح جال میں گھسا جا رہا تھا مجھے بھی اس کی پیچھے جانا چاہیے تھا تو پھر تم دونوں گائب ہو جاتے اب یہ سوچ کر کوئی فائدہ نہیں کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس وقت ہمیں بین کو ڈھونڈنے پر فوکس کرنا چاہیے تین ہزار سات سو پلمرز ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں بین کا ڈی اے نے ملا ہے اور شاید اس میں سے ایک بھی بین کا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بین کے ہی بچے کچھے نشان ہو کیونکہ وہ کئی بار گیلیکٹک سفر پر گیا ہے کیا بچے کچھے نشان؟ یہی تو چاہیے تھا ٹیکیون انجین ایمیشنز کے بچے کچھے نشان کے لیے سکین کرو اگر ہمیں وہ مل جائے تو یقینا ہمیں اس کی شپ مل جائے گی جس نے وہ سارے ڈی اے نے سیمپلز چھوڑے ہیں آؤ اکرمیش کرو یہ کوئی اکل مندی نہیں تھی گائش یزگو کچھے جائے ایہ! 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 اجھا اجھا! موسیقی 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 ارے باپ اوکے تم لوگ ڈٹو سے تاکتور ہو مجھے پرواں نہیں میں بس ڈٹو کو نہیں چنوں گا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے پاس اور سینکڑوں ایلینز ہے چننے کے لیے اور تم لوزرز اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیا بات ہے اصلی چنوٹی کا سامنا کرنے سے ڈر تے ہو بیلکل نہیں وہ بس میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں چلو یہ گیم ختم کرتے ہیں خائبر تم جتنے بھی شکاری مجھ پر چھوڑو گے میں ان سب سے لڑ لوں گا مجھے بس ان کا قدرتی شکار نہیں بننا ہے اور کیا لیکن کیا تم سب ہی شکاریوں سے لڑ سکتے ہو وہ بھی ایک سا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے یہاں پر نشان ختم ہوتا ہے راستہ ختم بیچارے بیوکوف شکار ایسے اندھیری خالیپن میں گھورنا تمہارے کمزور دماغوں کے لیے بہت تکلیف دے ہوگا اور اب تمہارے کام کی چیز تمہارے پہنچ سے بہت دور ہے بلکل اس جیل کے طرح جہاں تم نے مجھے رکھا تھا سیدھے مددے پر آؤ ایل بیڈو جیسا آپ کہیں گرانپا برا تو مجھے بھی لگتا ہے تمہاری تکلیف اتنے وقت نہیں رہے گی جتنا تم نے مجھے پریشان کیا حملہ روبوٹ ڈرون شپس چلو میں انہیں تمہارے ساتھ تھوڑی در کھیلنے دیتا ہوں ان کا حق بنتا ہے جب وہ تمہارے ساتھ نے پڑ لیں گے میں آکر تمہارا اند آسان کر دوں گا میرے لیے کتنا کچھ کرتے ہو خائبر دھیان سے چنو ٹانی سن جو بھی ایلین تم چنوگی وہ تمہارا آخری ہوگا یہ بلکل صحیح وقت رہے گا وے بے کے لیے لیکن کم سے کم آسٹرو ڈیکٹل اوڑ سکتا ہے الویدہ بے وکوف اب یہ کیا تھا جس نے بھی کہا آسمان کی ہاتھ تک وہ آسٹرو ڈیکٹل سے نہیں ملا یار میں نے تو سوچا تھا یہاں اب کچھ اور عجیب نہیں ہوگا دکٹر سائکو بوس شاید ہمیشہ کی طرح بین ٹینیسن تم نے غلط سوچا الویدہ تو آخر تمہیں پتا چل گیا اب بند کرو ایک ایول جینیس کی طرح بلا 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 کرنا الویدہ چلو اسے خاتم کریں ٹھیک ہے اب تمہارا خاتمہ ہوگا تمہاری پروبلم کیا ہے الویدو تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا تم پھر سے گیلون بن گئے تو جاؤ یہاں سے اور کہیں جا کر اپنی گیلون زندگی جیو مجھ سے دور سمجھ گئے تم اور کیا مجھے وہ جیل کی زندگی بھول جانے چاہیے وہ شرمندگی وہ چلی فرائز ہاں چلی فرائز بہت اچھے ہوتے ہیں اس سب سے نکل آؤ ڈو میں اس سے نکل چکا ہوں جو تمہیں بھول چکا ہوں سب ہی مامولی گیلون کے آگ ہی نکل چکا ہوں یونیورس کے سب ہی سپیشیز کے آگ ہی نکل چکا ہوں تمہارا دماغ واقعی خراب ہے یار بہت خراب بھولا لو میرا مزاک مزاک نہیں تم بس ایک تماشا ہو آل بیڈو سچ یہ ہے کہ میں جیت چکا ہوں میری اکل مندیرے تمہارے ہر ایک موو کا اندازہ پہلے سے لگا گیا تھا مثال کے لیے تمہارے دوست بس سو میٹر کی دوری پر تمہاری تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کلوکنگ ڈیوائز کے چلتے ہوں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم یہاں ہیں جانتے ہو آل بیڈو تم اپنے آپ کو تین گیلکسیز میں سب سے اکل مند جیب سمجھتے ہو نا نہیں پانچ جو بھی ہے تمہارا سر تو اتنا بڑا ہے لیکن اکل بڑی نہیں ہے ایک پروکنگ ڈیوائز تباہ ہوا اور مجھے کوئی ایلین بھی نہیں بڑنا پڑا شاید بدلنا چاہیے تھا تمہارا گری میٹر روپ شاید اس کا اندازہ لگا لیتا جسا کہ میں نے کہا میری جیت ہو چکی ہے بین ٹینیسن پر اب تمہاری وجہ سے تمہاری دوستوں کا بھی یہی حال ہوگا کیا سمبھل کر اس ڈوم کے آس پاس کے انرجی فیل کو مار لگی ہے اس لیے اس کے انٹینسٹی تھوڑی کم ہو گئی ہے کاش ہم اس پہ تھوڑے اور جھٹکے دے پاتے کاش سمجھو ہو گیا تم مجھے بین کی یاد دلا رہے ہو میں اسے اپنی تحریف سمجھوں گا ہلنا مت ہائپر کائنیٹک چھوکرے اوکے مجھے اس کا مطلب تو نہیں پتا لیکن تم نے کہا ہے تو تحریف تو نہیں ہوگی آہاں آکھیں کر دیں گے چلو پھر سے ٹرائے کرتا ہوں یار ارے یار میں یہ دن بار کر سکتا ہوں اور تم میرے پاس بھی اور کئی ٹرکس ہیں شاک واش کو بھی آزما کر دیکھو تم تو جیسے کوشش بھی نہیں کر رہے ہو دیکھو مجھے مجھے جانے لوں اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر اتنا کافی ہے بدماش ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہیں دوسروں کا تو مجھے پتا نہیں لیکن میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں تو پوچھنے کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو اب تک تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرا جواب ہمیشہ نہ ہی ہوگا بلکل تم تو بہت دھیرے سیکھتے ہو پر ہاں میں تو بھول ہی گیا کہ انسانوں کا دماغ تو اسی رفتار سے چلتا ہے اوہ اچھا دیکھو لوگوں نے مجھے اس سے بھی برا بھلا کہا ہے تو چلو اب اسے ختم کر دیتے ہیں یہ ڈائلوگ بھی بدماش اکثر استعمال کرتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے بدماش کہنے کی اور نئے والے بھی اسے بنداز استعمال کرتے ہیں پکڑو پکڑو مجھے پہلے میں یہاں ہوں اور اب یہاں پر ہوں اس کے بعد یہاں پر یہاں پر کیسے رہے گا بتاؤ اور تم ٹھیک کہتے ہو پر دیکھو پرانا زمانہ بھی کمال تھا یہ چھت اب بھی پروٹو ٹرک کے لیے کافی نہیں ہے اب میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ کیسے کرتے ہیں اتنا کافی ہے اچھے لوگ ہمیشہ ایسا ہی کیوں کہتے ہیں اپنے کافی ہے اوہ یا اب بھی دم ہے مجھ میں کم آن اومنی ٹرکس میں نے ہمیشہ تمہیں پیار سے رکھا ہے نا میرے ساتھ گڑ وڑ مت کرو تیار ہو جاؤ تھوڑے وے وے کے لیے مہاں مہاں فیڈ بیک ایکشن کے لیے تم ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے یہ مزے دار ہے کیونکہ اس نے پہلے یہی کہا تھا آج انہیں تو تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا میں وہیں تھا یہ پھر بھی مزے دار نہیں ہے تم نہیں جانتے اچھا کیا ہے بن تم ٹھیک ہونا بلکل ٹھیک میں اسے اور تھوڑی دیر روک سکتا تھا دس پندرہ سیکنڈز اب تم تینوں سرینڈر کروگے ورنہ اچھا نہیں ہوگا ذرا اپنے آس پاس دیکھو خائبر تمہارا دوست الگیڈو ہار چکا ہے تم ہار چکے ہو انہیں دکھاؤ انہیں دکھاؤ کہ یہ لوگ ہار گئے ہیں ازمد موسیقی 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 موسیقی